تو آخر مدت کے بعد لولی اینو کوئن بھی جاگ چکا ہے اس میں بھی ہریالی یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں دوستو جن لوگوں نے پانچ پانچ لاکھ ایک کومنٹ میں نے پڑھا تھا کہ بھائی نے پانچ لاکھ روپے لگائی تھی اور پانچ لاکھ روپے اس کا مطلب ساٹھ ستر ہزار ایک لاکھ کے قریب رہ گیا تھا اتنا زیادہ لاؤس ہو چکا تھا اور ابھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہاں پہ نیچے چل کے تو بھائی میرے جو اس کا آل ٹائم ہ آئیہ ہے لولی اینو کوئن اس کو ٹ tiss کر چکا ہے ٹھیک ہے لولی اینو کوئن اس کو ٹچ کر چکا ہے اپنے آل ٹائم ہائی کو جاتھا پھر جس بھی بندے نے اتنی بڑی انویسمنٹ کی لاکھوں میں انویسمنٹ کی جاتھا پھر انہوں نے 4 کے پرائیج پہ ٹھیک ہے جاتھا پھر 6 کے پرائیج پہ 5 کے پرائیج پہ یہاں پہ پچیز کیا ہوگا کیونکہ اس سے اوپر لولی اینو کوئن گیا ہی نہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کا لاؤس ریکاور ہونے کے لیے زارہ ہے تو آپ کو کانگرچولیسنس بھائی جن لوگوں نے اس کو اب تک رکھا ہے اور میں اپنی بات بتاؤں دو تو میں نے لولی اینو کوئن کو سیل نہیں کیا تھا ہولڈ کر کے رکھ لیا تھا بھائی کبھی نہ کبھی تو اس کے بھی اچھے دن آئیں گے فلال وہ آ چکے ہیں یہ لگتا تھا کہ لولی اینو کوئن کبھی اچھے پرامس دکھائے گا پھر سے جو اپنے ہریالی کو آل ٹیم ہائی کو کہنے کہنے ٹچ کرے گا تو یاد پڑھا رہنے دو تو آج پڑھا ہے تو وہی لاؤس ریکاور ہو گیا اور آگے جانے کے اس کی امید اور بھی یہاں پہ بڑھ چکی ہے بہت زالد جن کا یہاں پہ دوستو اس کا فپٹی نائن آل ٹیم ہائی ہے فپٹی نائن تو ابھی فائی پہ آ چکا ہے اور دوستو یہاں پہ آپ کو دکھائی دے جائے گا یہاں پہ فپٹی پہ آ چکا ہے تو نو کا یہاں پہ یہاں پہ ڈیفرنس ہے یہ بھی آپ کو دکھائی دے گا اور کافی اچھی کازی ہے ریالی لولی میں دکھائی دے رہی ہے فیلال تو لگ بگ ایک گھنٹہ پہلا یہاں پہلے یہاں پہ اپڈیٹ آئی ہے دوستو آج ہے تیس جولائی تو آج یہاں پر بائی بوکس پر اس کی لسٹنگ ہوگی اس کے بعد فرسٹ اگست کو بیبی سوائپ پر اور جی ٹی پر اور سب سے بڑی جو لسٹنگ ہے وہ آپ کو پانچ اگست کو دیکھنے کو ملے گی ہو بھی گلوور پر یہاں پہ ہمیں ٹچ کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں تو یہ والے ایک چینج بھی اتنے چھوٹے ایک چینج نہیں ہیں دوستو بہت بڑے ایک چینج ہے جس سے لولی اینو کوئن کو بہت زیادہ ہولڈر ملیں گے اور اس کے ہولڈر میں اب دوستو انکریزمنٹ آنا سٹارٹ ہوئے گا ٹھیک ہے تو بھائی میرے جو لوگ پروفٹ جن لوگوں کو یہاں پہ ڈاؤٹ تھا کہ بھائی اس میں پیسہ ڈوب گیا ہے پھر یہ کبھی آل ٹیم ہائی پہ نہیں آئے گا دوستو اگر آپ میں پیشنس نہیں ہے میرے دوست تو آپ تو بھائی سیل آؤٹ کر کے نکل جائیں اگر اب تک آپ نے رکھا ہوا ہے ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو آپ اپنا لاؤس ریکوور کر لو اور جو میرے جیسے ہیں پیشنس رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھائی اپنا ہولڈ کر کے رکھ لو آنے والے سمیں میں جو ہے اچھے وینیفٹ دے گا فلال بیبی سویپ اور جیٹی یہ بہت اچھے خاصے ایک چینج ہے اتنے چھوٹے ایک چینج نہیں ہے اور اگر یہاں پہ یہاں پہ ہو بھی گلوبل دیکھیں یہ تو دوستو ٹاپ ایک چینجز میں آتا ہے ٹھیک آپ کو پتہ ہی ہے یہ بھی بہت زلدہ ہمیں لسٹنگ 5 اگست کو دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے تو تو کافی اچھی خاصی ٹریائڈنگ والیوم میں انکیزمنٹ دکھائی دے گا دوستو تو یہ چیزیں لگتی نہیں تھی کہ لولی اینو کوئن والے اتنی زلدی مطلب یہ کل دکھائیں گے پھر بھی انہوں نے جو اناسمنٹ کی تھی وہ انہوں نے ابھی کرنا سٹارٹ کیا ہے فلال ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے اگر ایسا ہوتا ہے ایسا کرتے ہیں تو یہاں پہ ان کا فائدہ ہے اور یوزرز کا بھی فائدہ ہے کہیں نہ کہیں بلی بڑے گین پر کہیں ہے کہیں دوستو ٹین ایکچینجز میں کافی بڑے ایکچینج بھی ہیں جن پر لولی اینو کوئن لسٹ ہو سکتا ہے فلال یہاں پہ فائیو ایکچینجز میں تو یہاں پہ اس کا جو اناسمنٹ ہو گئی ہے اور ایک کی آج ہے اور خوبیک لیون سب سے اچھا ایکچینج ہے اور جہاں پہ بائیننس کا میں نہیں کہوں گا کہ بائیننس بھی لسٹ ہوگا واجرکس بھی لسٹ ہوگا ایسا وہ ابھی نہیں ہوگا اس پہ ابھی کافی سمیں لگے گا لیکن کچھ اچھی اور بڑی اور ایکچینجیں ہیں جن پر لولی اینو کوئن جا سکتا ہے تو اچھی اپڈیٹ ہے فلال کے لیے بس اتنا نیو کوئی بھی اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ ہم ویڈیو کو شیئر کریں گے دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گوڈ بائی